بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے ہم لوگ سن رہے تھے کہ برطانیہ سے حوالگی کی بات کی جائے گی ایکسٹریڈیشن کی بات کی جائے گی بہت ساری سٹریٹ فورڈ طریقے سے تمام چیزیں سامنے رکھی جائیں گی اس پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ حوالگی کی بات نہیں ہوگی لیکن at the same time کیا ہونے جا رہے کچھ کارمائیاں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں کراچی کے اندر بھی جو ان کے آفیسز مسمار کیے گئے اس کے علاوہ جس طریقے سے بین لگایا گیا جس طریقے سے ویب سائٹ بند ہے اس کے بعد کچھ اقدامات تو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن باقی اقدامات پہ اب تک وفاق اور صوبائی حکومت کے اندر اتفاقے رائے کیوں نہیں ہو پایا کیا مکم پر اور پابندی پر حکومت بھی آج confusion کا شکار ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور باقی topics کو بھی شو کا حصہ بنائیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کروا ہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ان سے بات کر ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حسن اسکری صاحب سینئر انلسٹ ہیں جانے ہمینے شخصیت ہیں بہت شکریہ حسن اسکری صاحب آج ہم نے آپ نے شو میں جوائن کیا سب سے پہلے اسکری صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں مکم کے اوپر پابندی لگانا ایک تو کسی نے انسائٹمنٹ کی بات کی اور یہ تقریر کو پہلی دفع نہیں ہوئی اکثر اوقات اس طرح کی تقاریر الطاف حسین صاحب کی طرف سے نظر آتی رہی ہیں لیکن اس بار ذرا حد سے ترعاوز کر گئے لیکن پھر بھی حک حکومت کی جو پولیسیز ہیں وہ کافی اس پہ واضح ہمیں نظر نہیں آتی اصل خبریں تو ہمیں کراچی سے آ رہی ہیں کچھ سرد خبریں ہیں کچھ گرم خبریں ہیں کچھ کانسپریسی تھیریز ہیں کچھ حقیقتیں ہیں اور جو اس وقت وہاں سے جو ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے اس میں ایک تو قصہ جو بھی آپ نے کہا ڈیمولوشن جو ان کا آفیسز کا گرانا پھر بین کرنے کی جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور تیسرا جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی جاری واقعی یہ ایک سیپریشن ہے یا ایک وقتی ضروریات پورا کرنے کا معاملہ ہے جہاں تک بین کرنے کا تعلق ہے دیکھیں اس میں کئی قسم کے ایشوز اور مسائل ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ بین کرتے ہیں جیسا کہ اے این پی کو ضرفکارلی بھٹو کے دور میں کیا گیا لیکن اس کے لیے ویڈن ٹو ویکس معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کو جاتا ہے اور سپریم کورٹ میں آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جس بنیاد پہ آپ اس کو نے بین کیا ہے وہ ایک کریڈبل بنیاد تھی اور وہ سپریم کورٹ ایکسپٹ کرتا ہے اچھا اس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کے قانون میں پارٹیاں تو بین ہو جاتی ہیں لیڈرز بین نہیں ہوتے لہٰذا وہی پارٹی کسی اور نام سے بعد میں دوبارہ کڑی ہو جاتی ہے جس رہاں ہم نے دیکھا کہ آپ نیشنل عوامی پارٹی اب بھی موجود ہے ایک دوسری شکل میں موجود ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بین کر رہے ہیں تو بین کا مقصد کیا ہے کس حد تک وہ مقصد حاصل کریں گے اور کیا آپ کے پاس کوئی متبادل راستے ہیں ان متبادل راستوں کو استعمال کر کے آپ جو ہیں وہی مقصد حاصل کر سکتے ہیں جو ایک سٹریٹ پولیسی بیننگ کی پولیسی جو وہ ہوتی ہے چاہیے جب متبادل راستے کی بات کریں تو کوئی ایسا متبادل راستہ ہے تنویر صاحب جس طریقے سے مینٹیننس و پبلک آرڈر نائنٹین سکسٹی ہے اس کے تحت تو انسائٹمنٹ کرنے والے شخص کے خلاف اس کے خلاف اچھی خاصی کاروائی ہو سکتی ہے پاکستانی قانون کے علاوہ کیا ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ ہے کہ ہم الطاف حسین صاحب کی اس طرح کی انسائٹمنٹ کو روک سکیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے یا ایمکی ایم کو صفحہ حسنی سے مٹانا ہے اور سارے قوانین کو رنگیتے ہوئے مٹانا ہے آپ نے ایک انہوں نے ایک قانون توڑا حضرہ سرائی کی گئی پورے پاکستان نے اس کی مضمت کی ان کی اپنی پارٹی میں بغاوت ہوئی انہوں نے لا تلقی کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہم نہیں جماعت بنا لیں گے اور وہ ایمکی ایم جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں کریمنل نہیں ہیں جو مافیا ہے جو کریمنل ہے جس نے قانون توڑا ہے اس کے خلاف تو کاروئی کریں لیکن جو لوگ سیاسی دھارے میں آنا چاہتے ہیں ایک موقع مانگ رہے ہیں اور ایک جمہوری عمل کے ساتھ اسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ اسوسیٹ نہ کریں جو لوگ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دے رہے تھے خود الطاف حسین کے خلاف اس کی پارٹی کے اندر اتنی زیادہ اختلاف اور اتنا زیادہ اس کے خلاف ایک رد عمل پایا جاتا ہے جس کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں میرے یہ خیال ہے کہ ایمکی ایم ایک خود درستگی کے عمل سے گزر رہی ہے ہمیں اس موقع کو اس پوری کی پوری ایمکی ایم کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں ایک لالو کھیت کا جو نوجوان ہے کیا وہ پیپلز پارٹی میں جا سکتا ہے کیا اس کے لیے جگہ ہے کہ وہ نون لیگ میں چلا جائے کیا وہ این پی کو جائن کر سکتا ہے اردو سپیکنگ کے جو مسائل ہیں جو مہاجر نیریٹیو ہے اس کے لیے جو پولیٹیکل ایک سپورٹ درکار ہے اس آپشن کو نہیں صرف انتظامی امور کے ذریعے آپ مقدمے قیم کر کے آپ گرفتاریاں کر کے آپ اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے دیکھیں اسکری صاحب نے جو بات کہی یہ اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن بات یہ ہے کہ چودری نصار نے کل وزیراعظم کو جا کے کہا کہ جناب ہم اس کے اوپر پابندی رکھانا چاہتے ہیں اس پابندی کا نکہ ایک ریکشن بھی ہوگا کراچی کے اندر اس کو دھیان کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں آپ کو بالکل ایک بھولٹ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سیول ملٹری اس ایشو کے اوپر ایک پیچ پہ نہیں ہے بہت سے بیانات ایسے آ رہے ہیں اس پہلے پوائن کی طرف آتے ہیں اس پہ آپ کو ایک گریڈیڈ اپروچ اڈاپٹ کرنی پہ تدریج اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی اس وقت فوری طور پہ جو آپ کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم نے جبر اور تکبر کی ایمپائر اربن سندھ اور خصوصاً کراچی میں قائم کی تھی اس کو ڈیمولش کرنا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے اب دیکھیں نا بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اب ہمیں پتا لگ رہا ہے یعنی اس سے پہلے ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ جناب ان کے دفاتر جو ہیں وہ زبردستی زمینوں پہ قبضہ کر کے کئی جگہ پارکس پہ بن گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ عام حالات کے اندر کوئی شخص اگر اس طرح قبضہ کر کے پارک پہ قبضہ کر کے بیٹھے جب تک وہ رشوت سے اپنا کام نہیں چلاتا اسکری صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے دیکھیں یہ دفاتر تو مشرف دور میں بھی تھے یہی تو ایک کہہ رہا ہے یہ پیگرز پارٹی دور میں بھی تھے یہی تو ہماری سٹیٹ کی کمزوری ہے کہ سٹیٹ جو ہے آن ٹائم ڈیسیجن نہیں لیتی وہ ویٹ کرتے رہتے جب ان کے مو پہ آکے پڑتی ہے پھر ان کو خیالات ہو 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 ہمیں تو کچھ کرنا ہے یہ جو بات کی جاری ہے کہ ایمکی ایم کی بہت سارے ایک حلقہ ہے جو کہ سیاسی دھارے کے اندر شمولیت حاصل کرنا چاہتا ہے دوسرا حلقہ ہے جو کہ پرو ملٹنسی ہے پرو ملٹنٹ ونگز ہے اب وہ جو حلقہ جو سیاسی دھارے کے اندر آنا چاہتا ہے وہ کیسے ہم گیارنٹی کر سکتے ہیں کہ واقعی میں سیاسی دھارے میں آنا چاہتا ہے یہ کوئی میڈ اپ چیز نہیں ہے جس طرح وسیم اختر صاحب میئر بننے کے بعد جو میڈیا سے بات کر رہے تھے تو وہڑا صاحب ٹیلیفون کالٹین کر کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی الطاف حسین صاحب کی بات نہ کریے صرف کراچی کی بات کریے ہم نے کیسے پتا چلے گا کہ سنسیر ایفرز ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹلی وائلنس کے اندر انوالف ہیں ان کے خلاف ایکشن لیجئے اس لیے یہ ضروری ہے کہ پرسیپشن جو کراچی میں ایکزسٹ کرتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑی سیاسی جماعت وہاں تو ایم کیو ایم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے کہ حوالے سے کاروائی کریں کوئی گنڈا گردی کریں یا اپنی قوت کا اظہار کریں تو یہ آپ کے لیے میٹر آف پرائیٹ سمجھا جاتا تھا آپ کی پارٹی کے اندر عزت تھی اور سٹیٹ کامتی تھی ایم کیو ایم کے سامنے تو ایک تو آپ کو اس تصور کو دور کرنا ہے کہ اگر آپ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک غلط کام ایم کیم نے کی کیا اس غلط کام کو روکنے کے لیے دوسرا غلط کام سٹیٹ کو کرنا چاہیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کراچی میں فیصل وارڈا پہ جو فائرنگ ہوئی ہے جو انفولڈ ہوئی ہیں چیزیں اس کہانی کے پیچھے کوئی کہانی ہے کوئی فضاء تیار کی جا رہی ہے کوئی خاص سیچوشن ڈیزائن کرنے کے لیے مجھے تو لگتا ہے فضاء تو پہلے سے تیار نہیں ہے کراچی کے اندر کتنے ہی وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں فضاء تو الڈی موجود ہے اگر کسی تیسری قوت نے آنا آتا ہے آپ آرٹیکل سکس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ اور آپ جس نے آرٹیکل سکس نہیں ہے بیننگ اور چیز ہے بیننگ اور چیز ہے آرٹیکل سکس اور چیز ہے وہ بہت سیریس معاملہ ہوتا ہے دیکھیں اس وقت جو اصل ایشو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر بیننگ سے آپ وہ مقصد حاصل کر سکیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہی جو میں نے پہلے کہا کہ جو یہ ایمپائر کریئٹ ہوئی ہے جو کہ بتدریج کام ہوئی ہے دیکھیں ایم کیو ایم کو اتنی قوت بننا کہ سٹیٹ ایسا لگتا تھا کہ سبارڈینیٹ ہو گئی ہے یہ دوہزار دو کے بعد شروع ہوا ہے دوہزار دو کے بعد سیاسی مسئلتیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ حکومت یا اقتدار والے سیاسی مسئلتوں کی وجہ سے کمپرومائز کرتے ہیں جس سے جمہوریت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور سیاست کے مزاج کو دیکھیں سر بات یہ ہے پوائنگ بھی مکمل کریے گا لیکن ایم مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ایک آپریشن پہلے بھی ہو چکا ہے اس آپریشن میں جتنے بھی پولیس والے شامل تھے ان کے ساتھ کیا ہوا کیا کیا گیا کراچی کے اندر ہمیں وہ بھی معلوم ہے یہ آپریشن دیرپا امن کے لیے جو ہے ایک سٹیمپ ہوگا یہ ہم کیسے کیسے دیکھیں میرا سوال وہ ہے جو اسکری صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا جن لوگوں نے ایمکیم بنائی جنہوں نے اس سے فیدہ اٹھایا جس نے اس کو استعمال کیا جنہوں نے ان کی مجرمانہ کاروائیوں پہ این ارو دیا جنہوں لوگوں نے ان کے یہ دفتر بنوائے سرکاری جگہوں پہ آپ ان سارے لوگوں کو ماف کر دیں گے اور آپ اکیلے ایمکیم کے خلاف جو ہے وہ کاروائی اس طرح کیسے کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایتھنے کیشوز کو سیٹل کرنے کی جو سٹیڈی سامنے آئی ہیں اس کے اندر یہ پلٹیکل سلوشن کی بات کی گئی ہے کراچی کے اندر جو کریمنلز ہیں ان کے خلاف کاروائی ضرور ہونی چاہیے پاکستان میں بیس کروڑ لوگ ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں کسی کی جرت ہے کہ پاکستان کے خلاف تو بات کر کے یہاں پہ صحیح طریقہ قائم رہ جائے ایسا نہیں ہے لیکن جو لوگ ایمکیم کے اندر ہیں جو الطاف نے حرزہ سرائی کی سارے لوگ اس پر بلیب نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے جو کانون کے دائرے کے اندر رہتے ہیں اور جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور میں تو یہ کراچی کے بات بھی گیا رہی ہے ایک آخری بات سنجھیں خاجہ سفدر جو کچھ اداروں کے بارے میں کہتے رہے ہیں ظنفکار مرزا نے جو کچھ کہا ہے اچھک زیگی جو کہتے رہے ہیں آپ قداری کے فتحے باننا شروع کریں گے تو پھر تو ساری جماعتوں خلاف کاروائی نہیں کریں گے لیکن یہ نعرہ لگوانا جو کہ الطاف حسین نے لگوائے اپنے پارٹی سے جانبوچ کر لگوائے اور بارہا لگوائے اور یہ بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ بابر غوری نے جو پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا تو اس کے بعد بڑا اظہار برہمی بھی کیا الطاف حسین کی طرف سے یہ بھی ایک عجیب و غریب سی بات سامنے ہے کہ جس تھالی میں کھائیں اسی تھالی میں چید کریں لیکن عجیب بات سامنے آ رہی اور بڑا سنگین الزام ہے کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے چودری شجاعت صاحب نے لگایا ہے اور وزیراعظم پر لگایا ہے وزیراعظم صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے سہولتکار بن رہے ہیں وہ پروپر ایکشن جو کہ لینا چاہیے تھا وہ ایکشن نہیں لے پائے ابھی تک جو بیانات حکومت کی جانب سے آنے چاہیے تھے تنویر صاحب کیا وہ آئے اور کیا چودری شجاعت صاحب کو خود چانس دیا گیا کہ اس طرح کی بات کریں یہ کنفیوزن پیدا کر کے ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے ہم اس واقعے کو حل کرنے کی بجائے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دیکھیں کیا چودری نصار کراچی نہیں گئے کیا وزیر آزم نے مضمت نہیں کی کیا یہ جو برطانوی حکومت سے رابطہ نہیں کیا گیا کیا بین کرنے کے لیے کل آلہ ستی اجلاس میں مشور نہیں ہوئے دیکھیں جمہوری حکومت جو ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہی کر سکتی ہے اس نے ملک چلانا ہے اس نے رد عمل کا جائزہ لینا ہے اس نے ساری چیزوں کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں چودری شجاعت کہتے ہیں کہ وزیر آزم نواز شریف ایک بیان دیکھ کر اس صورتحال سے بریزما نہیں ہو سکتے یہ فسیلیٹیٹر ہیں ان کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ چلایا جائے آرٹیکل سکس کا مطلب ہے غداری پاکستان سے اور اس کی سزا موت ہے دیکھیں یہ وہ چودری شجاعت ہے جو اپنے دور کے اندر ایک وردی کے اندر بندے کو سو دفعہ پاکستان کا صدر بنانے کی بات کرتے تھے جن پہ آرٹیکل چھے کا مقدمہ جن پہ آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہے جو عدالت میں نہیں آرہے ہمیں اپنے قانون کا مزاق بھی تو نہیں اڑانا چاہیے آرٹیکل چھے پہلے مقدمہ چل رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آرٹیکل سکس اب پاکستان میں جوک بن گیا ہے بلکل آپ کوئی بات کہہ دیں آرٹیکل سکس لگا دو دیکھیں آرٹیکل سکس کی آپ کو سپیرٹ کو سمجھنا چاہیے آرٹیکل سکس ایک خاص مقصد کے لیے نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیوشن میں تھا فیفٹی سکس اور سکی ٹو کانسٹیوشن میں تو کوئی ایسا آرٹیکل موجود نہیں ہے اور یہ آرٹیکل سیونٹی تھری کا کانسٹیوشن بنایا گیا تھا ریپیٹیڈ میلیٹری انٹرونشن دو میلیٹری انٹرونشن ہو چکی تھی اس کی بیک گراؤنڈ میں تو اس وقت جو آپ کی سیونٹی تھری سیونٹی تھری میں جو اسیمبلی بیٹھی ہوئی تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ ایک لیگل اور کانسٹیوشنل انفرسٹرکچر کریٹ کیا جائے جو ملیٹری ٹیک آور کے راستے میں آئے اس کے لیے ان میں کئی پرویجنز ہیں سیونٹی تھری کانسٹیوشن میں جو نہیں ہیں آرٹیکل سکس ہے آرٹیکل سکس جو ہے وہ صرف اور صرف سبورشن آف کانسٹیوشن کے لیے انوک ہو سکتا ہے اور اس کو انوکیشن بہت ریر کیسز میں ہونی چاہیے پاکستان میں آپ تک ایک ہوا ہے انوکیشن لیکن آپ اس طرح نہیں کر سکتے دوسرا جو چیز ریکنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل سکس کو انوک صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے وہی چودری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں ڈمانڈ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل سکس ہے پرائیم منسٹر صاحب اپنے ہی خلاف کہ پرائیم منسٹر صاحب اپنے ہی خلاف آرٹیکل سکس انوک کر دی جب دوسرے طریقے کار ہیں یعنی جس کے بارے میں پہلے پہلے انیس سو ساٹھ کا جو لاؤ ہے مینٹینس او پبلک آرڈر اس کے تحت الطاف حسین صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے ہمارا ایکسٹوڈیشن لاؤ ہے ٹریٹی ہے بہت پرانی نائنٹین ٹوئیٹی فائیو کی اس کے بارے میں کام ہو سکتا ہے تو ہم اس کے حوالے سے کیوں نہیں کام کرتے ہیں آرٹیکل سکس کیوں ایک دم سے بات کر دی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی مشکلات ہیں برطانیہ سے الطاف حسین کو واپس لانا تقریباً ناممکن ہے وہ برطانوی شہری ہے برطانیہ کے بارے میں ابھی آف ایر ڈاکٹر اسکری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ تو سیاسی پناہ لینے والوں کی جنت ہوتی تھی اور برطانیہ کے اندر بڑا مشکل ہے کسی آدمی کو اس طرح سے لے کے آنا پاکستان کا کوئی بازابتہ واحدہ اس طرح سے اس وقت موجودہ حالات میں ایسا اگزیسٹ نہیں کرتا جسے مگوا سکیں اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس کے خلاف قانونی کاروے کی جائے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے پاکستان کے اندر آپ الطاف حسین تو موجود ہے جو پاکستان کے اندر صورتحال چل رہی ہے آپ یہاں پہ کیا اپنی ذمہ داریاں دہشت گردی کے خلاف ٹھیک کر رہے ہیں کیا سیاسی جماعتوں کا نظام اس کے بارے میں درست فیصلے کر رہے ہیں کیا یہ کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے اور یہ ایک غیر فطری طریقے سے ہم کراچی کے معاملے کی پولیٹیکل ایک جو سلیشن تراج کرنے کی وجہ کریں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو درست فیصلے کرنے کی صورت ہے یہ بہت مشکل صورتحال ہے اور یہ چودری شجاہت جیسے لوگ جو ڈوائز کر رہے ہیں یہ درست بات نہیں اچھا اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے ایک وہ سپیچ کی تھی الطاف حسین صاحب نے انڈیا کے اندر جا کر اور مشرف کے زمانے میں کی تھی اس پیچ کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ادھر کے کوارڈنیٹرز کی جانب سے کہ یہ رو نے الطاف حسین کو بلایا تھا انڈیا میں اور یہ بات ہوئی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں یہ نون سیریسلی تو نہیں لینا چاہیے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں دو ایسپیکٹ ہیں الطاف حسین پاکستان میں نہیں ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں لہذا جو لوگ باہر بیٹھا ہیں وہاں گورنمنٹ اور پاکستان کی لیمٹیشنز ہوتی ہیں وہ لیدہ بات ہے کہ ہم اپنی سیاسی ضرورت کے لیے اس قسم کے بیان بازیت کرتے رہتے ہیں تو اس میں بڑی لیگل کامپلیکیشنز ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر جو انفرسٹرکچر ہے اس کی طرف ایک آپ سیاسی اور قانونی طریقوں سے اس کو ری فارمولیٹ کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے لیکن راستہ تو نریندر مودی صاحب کے لیے بھی کسی نے کچھ نہیں چھوڑا تھا بیوروکریسی کی طرف سے ایک بات کہیں گئی نریندر مودی صاحب نے ایس باس کہتے ہوئے کہہ دی اور وہ کیا بات ہی بلوچستان کے حوالے سے یہ منور پارکر ہیں یہ راجنات ہیں ان کے اور بہت سارے لوگ عجید دووال اور بہت سارے لوگ یہ لوگ اکثر نریندر مودی صاحب کو ایسی جو ہے تک کشمیر کے مدے کو نقصان پہنچایا جا سکے لیکن حسن حسکری صاحب اگر اس طریقے سے آپ بات کر دیتے ہیں تو یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے انڈیا کا چہرہ سب کے سامنے کھل کے آ گیا کہ وہ کسی نون انٹیفیرنس کی بات کرتے تھے وہ بات درست نہیں ہے دیکھیں انڈیا کے اندر اس سارے مسئلے کا ایک تو انٹرنیشنل ڈیمنشن ہے اور جس میں ایک انٹرونشن کی پولیسی بڑا اویس ہمیں نظر آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اس سلسلے میں ایک بڑی پولیٹکس ہے وہاں پندرہ اگست کی سپیچ سے پہلے اچھی خاصی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوئی اوفیشل سرکل کے اوپر کہ یہ منشن کیا جائے کہ نہ کیا جائے لیکن اس کے بعد جو رولرز تھے جو وہاں کے ان کی ایڈوائزرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر پہ توجہ ادھر سے ادھر کرنے کے لیے چونکہ پاکستان کشمیر کا ایشو ریز کر رہا ہے لہٰذا آپ اس کو ریز کر کے توجہ دوسری طرف لے جانے کے لیے آپ بلوچستان پہ ایک فکرہ ڈال دیجئے تو یہ ایک کانشس پولیسی تھی اس لیے کہ جو کشمیر ہے اگرچہ ہندوستان افیشلی اکڑ رہا ہے اپنی پولیسی پہ لیکن اس کی ڈپلومیٹک کاؤس جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے اندر اور بینرل قوامی سطح پہ چونکہ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے کافی پریشان ہے اور وہ پاکستان پہ دو اینگل سے اٹیک کر رہا ہے ایک اینگل تو وہی ہے کہ بلوچستان والا ہے دوسرا اینگل ہے کہ ٹیروریزم کے الزامات پاکستان پہ بڑھا دیا جائیں زیادہ زیادہ ٹیروریزم کے الزامات لگا دیے جائیں تاکہ پاکستان بجائے اس کے کہ کشمیر کے ایشو کو ریز کرے وہ ڈیفینسیو ہو جائے وہ اپنی دفاع کرے کہیں ٹیروریزم کے حوالے سے کہیں کہ ہے بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ درست چلے آ رہے ہیں تو اس طرح ایک کہنا چاہیے ایک کمپٹیشن ایک کانفلکٹ جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان پتا چلا جا رہا ہے اچھا یہ دو سال پہلے والا پاکستان تو ہے نہیں کہ ہم فوری طور پر جو ہے ڈیفینسیو ہو جائیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں کیا کچھ یہاں تو ضربہ عصب چل رہا ہے ہم لوگوں کے یہاں سے کھل بوشنی آدم ملتا ہے جو کہ انڈیا کا اپنا ایجنٹ ہے تو انڈیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھے اس کو تو ایک طرح سے ریبٹل مل گیا نا امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ آپ بلوچستان میں انٹروین نہ کریں انڈیا کے اندر جو پروفیشنل سفارتکار تھے جو سینئر بیروکریٹ تھے جو حکومت کے مختلف مناصر پر فائز سینئر لوگ تھے انہوں نے مودی کو مشرع دیا کہ آپ یوم ازادی کی تقریب میں بلوچستان کا ذکر نہ کریں یہ کانٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اس سے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن اس پہ جو وزیر دفع تھے انڈیا کے انہوں نے اسرار کیا زد کی اس تقریر میں شامل کروایا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ سوائے افغانستار اور بنگلہ دش کے دنیا نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا مودی کے بارے میں یہ تاثر ہوا کہ یہ جو بیانات دیتا ہے اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے بلوچستان کے عوام نے اس کے اوپر اسے رد عمل دیا امریکہ نے کہا کہ ہم بلوچستان میں الہیتگی کی تحریک جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے میرے نزدیک اس بیان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو لوگ دوستی کی بات کرتے تھے امن کی بات کرتے تھے جامعہ مذاکرات کی بحالی کی بات کرتے تھے رائے امام میں ایک جو فضاء بن رہی تھی دونوں ملکوں کے مودی کے آنے سے کہ سیورین لیڈر جو ہیں مل کے دونوں ملکوں کو امن کے رستے پہ لے آئیں گے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے اب بڑا مشکل ہوگا کہ دوبارہ اس ٹریک کے اوپر دونوں ملکوں کو لائے جا سکے کیونکہ اس بیان نے عام آدمی کے اندر بھی انڈیا کے حوالے سے ایک ردیبل پیدا کر دیا ہے چیسی حکومت کے لیے کوئی بولڈ سٹیپ لینا مشکل ہو گیا ہے یہ اثر مرسل مشکل ہے جو اس بیان نے پیدا اور نوازشری صاحب کو اس حوالے سے بڑی سننی پڑھنی ہیں باتیں سننی پڑھنی ہیں کہ وہ نوازشری صاحب پرو انڈیا ہیں بڑے لیکن نریندر مودی صاحب نے جب یہ بیان دیا ہے سال پہلے بلوچستان کے بارے میں کافی چیزیں انسولڈ ہو چکی تھی آپ کو نہیں لگتا سننسکری صاحب یہ ٹائمنگ بڑی غلط تھی ان کے بات کرنے کی اگر شاید وہ سال پہلے کرتے تو بات الگ تھی دیکھیں ان کی جو پرابلم تھی وہ اصل میں ایشو ان کا ہے کشمیر اور کشمیر کے حوالے سے وہاں کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کسی طریقے سے کہ جو ظلم اور جبر وہاں کشمیر میں ویلی کے اندر ہو رہا ہے اس پہ انٹرنیشنل توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے اور اس کے لیے لہٰذا انہوں نے یہ ایشو جو ہے اٹھایا اور ٹیررزم کی بھی بات کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو وقتن فوقتن ٹیررزم کے حوالے سے کریٹسائز کر رہا ہے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل لیول پر سپیس ہے اس کو اویل کیا جائے اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی ایک وجہ یہ ہے کہ سیپٹیمبر کے تھرڈ ویک میں جنرل اسیمبلی کا ریگولر سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے جس کے فرس ٹو ویک میں ہیڈز آف گورنمنٹ ہیڈز آف سٹیٹس جو ہیں تقریریں کرتے ہیں وہ سارا ایک کہنا چیز نیو یورک میں ڈپلومیسی کا میلہ لگتا ہے بلکل اچھا وہاں پہ پہلے کہ پاکستان ایشو کو ریز کریں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو الجھا دو پاکستان کو لہذا پاکستان کو یہ چاہیے دو چیزوں میں پاکستان کو بڑا کلیر ہونا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان پہ جو ہندوستان کی پالیسی ہے اس کو بلکل نگیٹ کرنا چاہیے اور جو کر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ڈپلومیٹک لیول پہ اٹھانا چاہیے اس میں ایک بڑی سگنیفکنڈ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ کشمیر میں اس وقت جو نئے پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہوئے ہیں مسعود خان یہ بس یہ ڈپلومیٹ ہے بلکل اور اس سے پہلے یو این میں پاکستان کے ریپریزیڈنٹیٹیو رہے ہیں اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس جتنا ان کو ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو نئے پریزیڈنٹ صاحب کو جنرل اسیمبلی کے سیشن میں جانا چاہیے تاکہ وہ کیس کو موسر طریقے سے پریزنٹ کریں اور یہ جو بلوچستان کا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے وہ بالکل درد اور بلوچستان کا شوشہ چھوڑنے کی وجہ سے نریندر موڈی صاحب نے اپنا ہی مو کالا کر لیا وہ خود ہی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے کہ جو سیکیلر سٹیٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی متاخلت نہیں کریں گے وہ متاخلت تو نظر آگئے اس سے پہلے ان کے منسٹرز ان کے ایڈوائزر تمام چیزیں مان چکے ہیں لیکن ستاج عزیز صاحب نے کل جو یو این کے پرمنٹ میمبرز اور یورپین یونین کے ایمبیسیڈرز کے سامنے بھی باتیں کئی وہ بھی بڑی بجاتی یہی باتیں اور اس سے زیادہ موصف طریقے سے جا کر یو این میں بھی کرنے کی ضرورت ہے ابھی بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے اصلی جج کے جالی اسسسٹن کی ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو اصلی جج کے جالی اسسسٹن کی بات بتائی تو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کوٹ جنہوں نے آتے ہی کرپشن کے بارے میں بہت سارے اقدامات اٹھائے یہ بھی کہا کہ ہر جج کو وقت پہ آنا ہوگا اور وکلا کو بھی تمبی کر دی کہ ججز کو حراسہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے ان کے حوالے سے ایک شخص ان کا نام لے کر بڑے فائدے سمیٹتا رہا ان کا جالی پرنسپل سیکریٹری منتا رہا پیسے بٹوڑتا رہا لوگوں کو جابز کا جھانسہ دیتا رہا اور پھر بھاگ جاتا تھا اب اس کو پکڑ لیا گیا ہے دھر لیا گیا ہے اور ایٹ لاس تنویر صاحب یہ وہ جو چیز ایک اچھے شخص کا نام خراب کرنے والے ایک شخص کو پکڑ لیا ہے لیکن یہ ایسے شخصیات ہم نے کیوں آتی ہے کہ جیوڈیشری کے بارے میں کوئی بیوات کر دی دیکھیں نکہ اگر میں انٹرنیٹ کی ریسرچ کو سائیڈ پہ رکھ دوں اخبارات کی خبروں کو ہسٹری کو آرکائیو کو سائیڈ پہ رکھ دوں صرف اس پروگرام میں جو سٹوریز ہم نے کی ان کا ایک بریف جائزہ دوں تو ہم نے یہ کہا کہ جیلی آئی ایس پی آر کا ایک اہلکار آیا ایف سی کالی یونیورسٹی میں لیکچر دے گیا جیلی اڈوائزر چیف منسٹر کا ایک بنا اور لوگوں کو ڈائریکٹیو جاری کرتا رہا سربسر زبطال میں ایک جالی ڈاکٹر جس کی ڈگری نہیں تھی اور وہ دماغ کے اپریشن کرتی رہی جالی ٹیچر جالی پولیس آفیسر جالی دعائیاں جالی سکول جالی نوٹ یہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ جہاں پہ یہ پوری کی پوری سوسائیٹی جو ہے یہ دو نمبر قسم کی سوسائیٹی مجھے لگتی ہے کہ جہاں پہ سوسس کا پرسنل اسسسٹنٹ ہو سی وہ ایف آئی اے کو پتا چلا انہوں نے گرفتار کیا اس کے خلاف دو مقدمیں بن گئے یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کا نظام کمزور ہے جہاں کوئی بندہ بھی کسی بڑے آدمی کا اہلکار بن کے کسی کو جھانسہ دے سکتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے اور پاکستان کے عوام کی بیبسی بھی یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ نے نوکری لینی ہے تو آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے کسی پرسنل اسسسٹنٹ کی کسی بیورو کریٹ کے کسی سٹاف میمبر کی کسی آلہ ہوتے پر بیٹھے بندے کی میرٹ پر نوکری نہیں مل سکتی آپ پیسے دے کے ویزا لگوا سکتے ہیں پیسے دے کے نوکری جو پیسے دے کے نوکری لے گا وہ ظاہر ہے پیسہ کمانے آئے گا پوسٹنگ ٹرانسفر جیسے ہوتی ہیں شباز شریف صاحب میرٹ میرٹ کی بات کرتے ہیں آپ یہ ان کے صوبے کے اندر اور یہ جو علاقہ ہے اسلام پورا کا یہاں تے نواز شریف جیتے ہیں یہ تو ایم این 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 یہ ان کا ابائی علاقہ ہے دیکھئے اگر لاہور شہر کے اندر کسی آدمی کی جرت ہے اور اتنے سارے کیسز جو ہیں وہ فیک لوگوں کے گھوست لوگوں کے اور نوصر بازوں کے جائے ہیں تو نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی گوڑ گوئرنس کہا ہے اس بات کا تو افسوس ہے کہ ایک شخص جالی اہلکار بن کے کرتا ہے لیکن مجھے اس بات کا افسوس زیادہ ہے کہ عوام اتنے آرام سے ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ جڈشری کے اندر پیسے لے کر نوکری لی جا سکتی ہے یا کسی بھی محکمے کے اندر پیسے لے کر نوکری دی جا سکتی ہے یعنی ہم لوگوں نے اعتماد ہی ختم کر دیا دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے تھے اور یہ امپریشن موجود ہے کہ اگر آپ کو نوکرییاں لینی ہیں تو کوئی شفارج چاہیے بڑے آدمی کی ریکمینڈیشن چاہیے یا پیسہ اور پیسہ لگتا ہے مطلب پولیس کی جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے یا پولیس کا جو کوٹا دیا جاتا ہے مختلف لوگوں کو جس میں پارلیمنٹیرین پہ ہوتے ہیں ان میں اس قسم کی شکایتیں عام ہیں دیکھئے یہ اس قسم کی واقعات زیادہ یعنی جو ترقی آفتہ معاشریں وہاں بھی اس قسم کا فراؤڈ ہوتا ہے لیکن بہت کام بہت ہی ریئر سر میں آپ کو بتاؤں یہ پرویز شرف کے دور میں کچھی پینسل کے ساتھ نمبر لگائے جاتے تھے انٹرویوز کے یہ سرفسرز ہزمتال میں انٹرویو ہوئے ہیں اور کیا لسٹیں نہیں آئی ہیں لسٹیں آ جائیں گے اوپر سے آپ انٹرویو اور یہ ایک فرمیلٹی ہوتی ہے سر انٹرویو اور ٹیسٹ جو ہے لوگوں کو آپ دیکھئے پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے یہ نوکریاں سفارج کے طور پر ایم این ای ایم پی اس کو بھانٹی جاتی نہیں تھی کتنے تصیدہ کروانے ہیں پھر ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پر ایمپلیمنٹیشن کروا سکیں گے جبکہ یہاں بیروزگاری ہے اور روزگار ڈھونڈنے کے لیے تیسپریٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو تھیرین پریکٹس کی کانٹرڈکشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے ہم اصول کی بات کریں گے ہم کہیں گے انصاف ہونا چاہیے سچ ہونا چاہیے اور فلان چیز نہیں ہونی چاہیے وہ سب ہو رہی ہوتی یعنی میں چاہوں گا کہ ہر چیز میریٹ پہ ہو لیکن جب میرے بچے کی ایڈمیشن کا وقت آئے گا میں دنیا جہان کی شفارشیں ڈونڈ کے اسے کسی اچھے کالج میں داخل کروں گا تو بڑی دور کی بات ہے ایک کام لائسنس لینا پڑ جائے ایک کام کچھ کام کرانا پڑ جائے اس کے لیے بھی کسی بھی آپ سرکاری دفتر میں جائیے اسلامباد سے اسلامباد سے خبر آئی ہے ایف آئی اے کا ایک جالی انسپیکٹر ریوالبنگ لائٹ لائکے لگائی ہوئی اس نے اور جالی نمبر پلیٹ لگائی یعنی پاکستان کی سرکوں پر اسلام آباد جیز گیتے میں جالی نمبر پلیٹ لگا گیا وہ گھوم رہا ہے اور کہاں آپ کا نیشنل ایکشن پلان کہاں آپ کی انٹیری منسٹری کہاں آپ کی لا انفرسنگی جنسی دیکھئے یہ ایف آئی اے یعنی پاکستان کے اندر تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی کی مشکلات کتنی ہیں کچھ حالات نے مارا کچھ نوصر بازوں نے مارا حکومت جو ہے جی ایسکری صاحب لاسٹ کومنٹ دے دیجئے گا دیکھیں لاسٹ کومنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کا تعلق ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کی جب کہانیاں میں کامیابیاں ہوتی ہیں اس سے لوگوں کو لالج پیدا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں ذمہ داری ہماری سٹیٹ سسٹم کی بھی ہوتی ہے کیونکہ سٹیٹ جو ہے عام انڈویجن کو پروٹیکٹ نہیں کرتی سٹیٹ پروفیشنلزم پر کام نہیں کرتی بلکہ جس طرح ابھی کہا گیا کہ سفار سے آ جاتی انٹرویو سے پہلے لسٹ آ جاتی ہے تو سٹیٹ کے بھی ریسپونسیبیلیٹی جہاں غربت اور ڈیپریویشن اتنی زیادہ ہو وہاں پہ یہ ہوگا اور پھر دہشتگردی پہ کابو پانا بھی بڑا چیلنج بن جاتا ہے جس معاشرے کے اندر اتنے سارے چیلنجز ہوں وہاں دیفنیٹلی جو آرمیہ بھی کام کر رہی ہے اس کو جتنا سا راہ جائے اس لیے کم ہے کیونکہ اتنے سارے چیلنجز کے باوجود بھی چیزیں پوزیٹیو لی جا رہی ہیں لیکن اتنے سیم ٹائم کہیں اس طرح کے مسئلے مسائل عوام کے لیے چیلنجز کھڑے کر دیتے ہیں تو کئی عوام خود اپنے لیے چیلنجز کھڑے کر دیتے ہیں اور میں کس کی بات کر رہی ہوں میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ کئی دفعہ مرات حاصل کرنے کے لیے عوام اپنے لیے اپنے ہی گلے کے اندر پھانسی کا پھندہ ڈال لیتے ہیں افغان شہری بن گئے کئی پاکستانی شہری اور کہتے ہیں جی کہ ہم افغانستان سے آئے ہیں اسی چکر میں جب انہوں نے افغانستان کے ریفیوجیز ہونے کا کارڈ لیا تو ان کا نائسی کارڈ کینسل کر دیا گیا نادرہ کی جنب سے اور اب ان کو مسئلوں کا سامنے ایسکری صاحب ایک چند مرات کے لیے آپ نے اپنی شہریت کو یہ دکھا دیا کہ آپ افغان ریفیوجیز ہیں اب جب پریکڈ ناغ انہوں نے شروع ہوئے کیونہ آپ نے آپ پاکستان کے شہری ہیں خیبر پختون خواہ میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو افغان ریفیوجی دکھا کے ریجسٹریشن جو ہے وہ کروا کے اس کا کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لرن کرتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے بچنے کی پروبیبلیٹی بہت زیادہ ہے ہم بچ کے نکل سکتے ہیں یا رشوت سے کسی اور تعلقات کی بنیاد پہ ہمیں اوہ کارڈ مل جائے گا جس طرح شناختی کارڈ پاکستان کے سناپتی کارڈ جو ایشیو ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہی فیکٹر ہے جو کہ میں نے پہلے کہا کہ جب ریاست جو ہے شہریوں کی بنیادی ضروریات کو ایڈریس نہیں کرے گی تو عام شہری لیگل یا اللیگل کی دسٹنگشن سے باہر نکل جاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے اور باقی دنیا جہنم میں جائے تو ایک جو کونسپٹ ہے نا کہ آپ کی اوبلیگیشن معاشرے کی طرف کیا ہے یہ کونسپٹ خود با خود ختم ہو جاتا ہے اور وہ کونسپٹ تو ہم نے خود ہی ختم کر دیا اور سپیشلی معاشرے کی کیا بات کریں ہم نے تو یہ کہہ دیا نا کہ پاکستانی شہری نہیں ہم تو افغان کے ریفیجیز ہیں تو آپ پھر جائیے افغانستان آپ یہ دیکھئے کہ قومی سمبلی کے قائمہ کمیٹری جو سرحدی اور ریاستی امور کو دیکھتی ہے اس میں انہوں نے چیف کمیشنر براہ افغان مہاجرین کو بلایا تو انہوں نے تین باتیں کہیں جو دل حلا دینے والی باتیں ہیں ایک دو پانچ یا سو نہیں ہزار نہیں بیس ہزار پاکستانیوں نے افغان مہاجرین کے کارڈ بنائے اور کارڈ بنا کے وہ مرات لیتے رہے پاکستان کا نظام کہاں ہے پاکستان کی بیروکریسی کہاں ہے پاکستان کا سسٹرم کہاں ہے جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں دوسری بات یہ کہی کہ بلوچستان میں ہزاروں افغان شہریوں نے پاکستان کے شانتی کارڈ بنائے ہوئے ہیں چلیے اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں افتخار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں این پی کے لیڈر ہیں بہت شکریہ افتخار حسین صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا افتخار حسین صاحب یہ ایک نیا فنومنہ سامنے آیا ہے پہلے تو یہ سنا تھا کہ افغان باشندے پاکستان کی نیشنالٹی لینا چاہ رہے ہیں اب پاکستانی باشندے مرات کے لیے افغانستان کے ریفیوجیز اپنے آپ کو شو کر لیتے ہیں یہ ایک نیا فنومنہ ہے اس کو کیسے ٹائٹل کیا جائے شاید یہ آپ کے علم کے حوالے سے پہلا ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ تو کئی سالوں سے ہوتا چلا رہا ہے اور یہاں پہ یہی کا روبار ہے اور یہی طریقہ کار اپنا ہے گیا ہے اپنوں کو نوازنا اپنے لوگوں کو ریجسٹر کرانا اور ایسا نہیں یہ کہ یہ خود ریجسٹر رہیں اس میں وہاں کے حلکار شامل ہیں یعنی ان کے لیشن اختیکار بنانے میں بھی حلکار شامل ہیں اور پاکستانیوں کو یہاں پہ ریجسٹر کرانا ان میں بھی پاکستانی حلکار شامل ہیں یعنی پیسے لینا اور کام کرنا یہ تو یہاں کا پرانا ریت ہے کوئی بھی کوئی کام کرے پاسپورٹ بناو کچھ بھی بناو کبھی کسی نے تو انکار کیا نہیں ہے صرف پیسے کی حوالے سے بات اسکری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج کل یہ مطالبہ کافی زور پکڑ رہا ہے پورے پاکستان میں یہ زور پکڑ رہا ہے خاص کر خیبر پختور خانے کہ افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجا جائے وہ واپس افغانستان میں جائیں اگر بین الاقوامی کمیونٹی نے کوئی مدد کرنی ہے تو افغانستان کے اندر مدد کرے تو اس مطالبے کی بارے میں آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے اور یہ کیوں خیالات اس قسم کے پیدا ہوئے کیونکہ ایتھنک اور لنگویسٹک لنکیجز بہت سٹرونگ ہیں افغانستان اور پاکستان کے در میں آسکاری صاحب آپ تو مجھ سے خوب جانتے ہیں ایسی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان سے تنگ ہیں یہاں پہ تو ان کو مہاجر رکا نہیں کیا وہ تو ریکارڈ پہ ہے ہی نہیں یعنی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انرجسٹر بہت زیادہ ہے تو کیوں زیادہ ہے ایک منصوبے کے تیزی والحق صاحب نے ان کو لائیا مہمان بنایا ہار پینایا آج بھی ان لوگ قوامی امداد نہیں مل رہی تو ان کو بیجا جا رہے تو فضا بنا جی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے حوالے سے مشکل ہے یہ مشکل تو یعنی اگر کی تو یہ تو پنتہ سال سے چلی آ رہی ہے لیکن میہ افتخار صاحب یہ جو خبریں آتی ہیں کہ افغان مہاجرین کے لیے جو تھوڑی بہت امداد آتی بھی تھی اس کے اندر خرد برد ہوتی رہی اس کا نجاز استعمال ہوتا رہا مختلف حکومتیں آپ بھی اقتدار کے اندر رہیں کیا کیا جائے کہ جس میں اس معاملے کو رکا جائے کیوں نہیں رکا جا سکا ہے یہ پاکستان کیسا ملک ہے جہاں زکاة فنڈ کھا جاتے ہیں بینزیر انکم سپورٹ محفوظ نہیں سلاب کے کارڈ محفوظ نہیں کیا کیا جائے میں معذرہ چاہوں گا لیکن ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وفا کی مجھے داری ہے جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگ آتے ہیں تو وفا کی ٹیل کرتا ہے اور اس حوالے سے وفا کی نے کلی چھوٹی دے رکھی تھی کہ امریکی مفادات کی خاطر ان کو کلی چھوٹی دینا اور ان کے لئے گیم بنانا اور محاجر سے مجاہد بنانا مجاہد سے یعنی طالب بنانا یہ سب کچھ ہم نے آنکھوں سے دیکھتے ہیں بڑے مقاصد انہوں نے بورا کیا اب ان کو اس طریقے سے بیجا جارے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خوشی سے بیجا جائے عالمی قوانین کے مطابق بیجا جائے اور وہ انوارمنٹ بھی جائے جو محاجر کے لئے دوسری جگہ پہ بنانی پڑھ آپ نے ہمیں ہماری شو میں جوئن کیا ہے لیکن بات کیجئے اپنے لئے مسئلے کھڑے کرنے کی تو اپنے لئے اور اپنے اردگیت کے محال کے لئے مسئلے کھڑے کرنا دیفنیٹلی ایک نیگٹیف چیز ہے لیکن صرف اور صرف انسانوں کے لئے نہیں یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ جانوروں کے لئے بھی مسئلہ کھڑا کھڑا کر دیا جاتے یہاں ہمیں شکار کا بڑا شوق ہے شکار کی ضرورت نہیں کھانا دستیاب ہے مسئلہ کوئی نہیں کھانا خریدا جا سکتا ہے لیکن شکار کا بہت شوق ہے اور اس شکار سے ایک خان دوسرے خان کے لئے چپل بنا کے بھیجتا ہے پھر گرفتار بھی ہو جاتا ہے جہانگیر خان نے پشاور میں پشاوری چپل بنائی شارف کان کے لئے بنائی اور ہرن کی خال سے بنائی اب وہاں کے محکمہ جنگلی حیات نے کاروائی کیے اور یہی جہانگیر خان کے حوالے سے کاروائی شروع ہو گیا تنویس صاحب ہمیں یہ ریالائز کیوں نہیں ہوتا کہ پاکستان میں پہلے جنگلوں کی کمی ہے پہلے ہی وائلڈ لائف بہت کم ہے اور جو ہے اس کو ہم بخشتے نہیں دیکھئے بات یہ ہے دیشتگردی کے خلاف جنگ جاری ہے کراچی اپریشن جاری ہے مہنگائی ہے غربت ہے افغانستان سے معاملات دوستی بند ہے سارے معاملات چھوڑ کے حکومت کو یہ پڑی ہے کہ وائلڈ لائف والوں نے کہا کہ ایک ہرن جو ہے اس کی خال جو ہے نجاز طور پر آگی یہ جو جہانگیر خان ہے اس کا یہ قصور نہیں ہے کہ اس نے ہرن کی خال سے جوتے بنائے ہیں اس کا قصور ہے کہ یہ غریب آدمی ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے شاروخ خان کے لئے کوئی اپنا ایک جیسٹر دیا ہے ایک جوتہ فری بنا کے یہ بالکل جیسے رمیہ نے کہا کہ پاکستان جانا جہنم میں جانا نہیں ہے اور اس کو وہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم اگر اپنی سالگرہ پر مودی کو بھلاتا ہے تو آپ اس کو نہیں پوچھتے آپ کئی حکومتیں جو ہیں وہ بیک چینل کے ذریعے اظہار محبت انڈیا سے کرتے ہیں وہ نہیں ایک غریب آدمی نے ایک جوتہ بنا کے دیا ایک اپنی طرح سے گفت میں دے دیا سارا قانون خطرے میں آ گیا دیکھئے وہ ہے نا ایک مصرہ برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمہ پہ تو جب کوئی لاؤ لگے گا تو بڑے آدمی پہ نہیں لاؤ لگے گا ایک چھوٹے غریب پہ جا کے لاؤ لگ جائے شاروخ کی جو قزن ہے نور جہاں جس نے آرڈر دیا تھا آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیا وہ نہیں ہو سکتی جو انفرنشل لوگ ہیں ان کی تو بات اب بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ غریب کے اوپر جا کر تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن اسکری صاحب وہ کیا جو تلور کا شکار ہوتا ہے بلوچستان کے اندر وہ شہزادے جو آتے ہیں عرب ممالک کے ان کو کوئی نہیں پوچھے گا سل کے اندر ایم این ایم پی اے وزیر پکڑے گئے شکار کرتے ہیں وہاں نواز شریف صاحب کے لئے جوتے بننے کی بھی خبریں آتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہ پاکستان اپنی فوران پولیسی کے حوالے سے عربوں کو گلیش عرب جو نوٹ آرڈنری عرب کو آرڈنری عرب تو کریں نہیں سکتا بڑے لوگوں کے لئے آپ جو ہیں اس قسم کی جو ہیں وہ کاروائیاں کرتے ہیں اصل میں یہ ہیں بڑے لوگوں کے نقرے کبھی اس خال کا استعمال کیا جائے اس خال کو استعمال کیا جائے کھانے کے لئے صاحب سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ یہ جو عربوں کو شکار کی سہولت یہ ہماری خارجہ پولیسی کا ایک اہمی جو ہے نہیں لیکن at the same time بلوتستان کی ہائی کورٹ نے منع بھی کیا تھا اس کام سے امران خان کو بتانا چاہیے کہ کیا جہنگیر خان کو پکڑنا ایک جوتے کے جرم میں کیا اس کی پولیسی کا حصہ ہے کیا وہ جا کے جب مودی کو ملتے ہیں تو وہ بات درست ہے اور ایک بندے کا جوتہ بھیج دینا یہ غلط ہے میرا خیال ہے کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اتنا بڑا جرم جو اس نے کر دیا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس بندے نے خود تو حشکار نہیں کیا ہوگا خود تو وہ نہیں کہیں سے کہیں اس نے پرچیز کی ہوگی کہیں سے کیا ہوگا یہ بہت مشکل بات ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام اور طرح سوچ رہے ہیں اور کچھ بالا دست طب کے اور طرح سوچ رہے ہیں عوام جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر دوستی امن محبت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے اوپر کاروئی کر دی جائے یہ مناسبہ لیکن اتا سیم ٹائم ہم وال لائف کو بلکو سائیڈ لائن بھی تو نہیں کر سکتے پاکستان کے محول کے لیے یہ چیز بھی تو ضروری ہے کبھی شیر کے کھال کی چپل بن رہی ہے تو کبھی ہرن کے کھال کی چپل بن رہی ہے ہم لو کیوں نہیں دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہ جو کوئی شیر کو شکار کرے گا ہرن کو شکار کرے گا آپ مجھے یہ بات بتائیے جہنگیر خان نے اگر شاہ رخ کو جوتا نہ بھیجا ہوتا اس نے بابر علی کو سعود کو یا میرا کا جوتا بنایا ہوتا کیا قانون حرکت میں آتا پاکستان چلیے یہ بڑے آدمی چھوٹے آدمی کی جنگ اور یہ اس بات کی جنگ کہ قانون کیا غریب کے لیے ہے یا پھر تمام لوگوں کے لیے یہ جنگ تو چلتی آئی اور یہ جنگ اس لیے چلتی آئی کیونکہ قانون تو بنا دیا ایمپلیمنٹیشن کرنا بھول گئے اور ایمپلیمنٹیشن اگر کر بھی دی تو غریب پہ گردی امیر پہ کرنا بھول گئے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹویرر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے ہیو نائس ویکنڈ ہیو نائس ویکنڈ